ایسا سسٹم ہے جہاں فرضی وارہ آسانی سے چلتا ہے اور اندیو چکرورتی نے بھی بتایا اور پھر سے بتانا ضروری ہے کہ ارنب گو سوامی اس سسٹم کا نام ہے جس کے تحت وپکش کو ختم کیا جا رہا ہے وپکش کو دکھایا نہیں جاتا ہے آپ کے دماغ میں یہ بٹھایا جاتا ہے کہ وپکش کہاں ہے آپ چیک کریں کہ ان کے مسئلے پر کانگریس نے جو پریس کانفرنس کی ہے وہ کہاں کہاں دکھایا گیا ہے کہاں کہاں چھپے گا کیرما پترکا کے دسمبر انکھ میں ارنب کے ڈیبیٹ کا وشلیشن چھپا ہے کرسطوف جفرلوت اور ویہنگ جملے نے کیا ہے اس ریسرچ میں ریپبلک ٹی وی اور ڈی ٹی وی 247 کے ڈیبیٹ کی تلنا کی گئی ہے دو انگریزی چینلوں کی مائی 2017 میں ریپبلک چینل کے شروع ہونے سے لے کر اپریل 2020 تک کل 1789 ڈیبیٹ کا ادھیان کیا گیا ریپبلک ٹی وی نے 2017 اور 2020 کے بیچ ویپکش کے خلاف سب سے ادھیک 595 ڈیبیٹ کیے بی جے پی کے سمرتن میں 204 ڈیبیٹ کیے اور راسترواد پر 189 ڈیبیٹ جس کا راجلیتک سنبند بی جے پی سے ہی تھا ریپورٹ نے پایا ہے کہ ریپبلک ٹی وی نے بھاری سنکھیا میں بی جے پی کے سمرتن میں ڈیبیٹ کیے اگر 100 ڈیبیٹ ویپکش کے خلاف ہوئے تو بی جے پی کے خلاف صرف 8 وہ بھی سامان نتاؤں کے خلاف بی جے پی کے خلاف ہونے والے ڈیبیٹ میں پردھان منطری کی آلوچنہ نہیں کی گئی ان میں یوگی آدیت تینات، مینکا گاندھی، اینجے اکبر اور پرگیا سنگھ تھاکر کی آلوچنہ کی گئی ویپکش کے خلاف کیے جانے والے ڈیبیٹ میں زیادہ تر کیول کانگریس اور گاندھی پریبار کی آلوچنہ کی گئی 2019 کے آخری مہینوں سے لے کر 2020 کے شروعاتی مہینوں میں ریپبلک ٹی وی نے ناغرکتہ کانون، ویرودھی، آندولن کی آلوچنہ کرتے ہوئے چوون ڈیبیٹ کیے اس میں سے 30 پرتیشت شاہین باگ پر تھے تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ تمام نیوز چینلوں کے ذریعے بیپکش پر حملہ بولا گیا جانے تاہرکتہ